موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فود لور بائی فری آج میں آپ کے لیے جو ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ ہے چکن ڈرم سٹک جو کہ بہت ہی مزے کی ہے اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم انگریڈین سے تیار ہو جاتی ہے اور جیسے کہ آج کل سکول بھی اوپن ہو گئے ہیں تو ہم بچوں کو لنچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے پتیگی میں تقریباً 2 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور میں نے یہ لیکٹی پیلی ہے تقریباً 4 ادت ہے اور اس میں میں تقریباً 1 ٹیبل سپون لچن ادر کا پیش کامل پر ٹوں گی ہم نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا اور اس کو بلکل سلو ہیٹھتے تقریباً 30 منٹ تک پکنے دینا ہے یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے اور چکن بھی ہماری اچھے سے گل چکی ہے اب ہم نے اس کو سٹوف سے اتار لینا ہے اب ہم نے اس کے باریک ریشے کر لینا ہے اور یہ سٹکس جو ہیں وہ میں نے بلکل الگ کر لی ہیں اور یہ بہت آرام سے الگ ہو گئی ہے کیونکہ چکن بہت اچھی گل چکی ہے اب میں اس کے باریک باریک ریشے کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کو ہلکا سا چوپر میں ڈال کے بھی گھما سکتے ہیں لیکن بلکل ہلکا سا زیادہ ہم نے باریک نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی میں نے دو آلو بوائل کر لیے ہیں اب میں ان آلووں کو چکن کے ساتھ بلکل مکس کر دوں گی اس کو ہم نے بلکل اچھے سے میش کر لینا ہے نائٹ سے میں اس لیے کری ہوں گی کہ آلو بہت گرم تھے اس لیے میں نے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا اس کے بعد جو اس میں مسالے جائیں گے وہ ہے تقریباً ایک درمیانی پیاز جو کہ ہم نے اس کو آئے شیپ میں کاٹ لی ہے ون ٹی سپون کالی مش پاودر ون ٹی سپون ویرہ پاودر ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چکن پاودر اور ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ یہ ہم نے سارے انگریڈینٹ اس کے اندر ڈال دی ہیں اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے تاکہ پوٹیٹو اور سکن بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہم نے اس کو ہاتھ سے کر لینا ہے کیونکہ آلو جو ہیں وہ اب تھنڈے ہو چکے ہیں اب میں اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو ہم نے بلکل اچھے سے پریس کرنا ہے اس کے اوپر میں نے ون ٹی سپون چارٹ مسالہ ڈالا ہے اور اب میں ون ٹی سپون کارن فلور ایڈ کرتے ہیں ون یا ٹو ٹی بل سپون میں نے ٹو ٹی بل سپون کارن فلور ایڈ کیا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ چکن پہ اسٹک پہ جب ہم یہ چکن لگائیں گے تو یہ چپکا رہے گا ٹوٹے گا نہیں بہت آسانی سے چپک جائے گا اسٹک سے الگ نہیں ہوگا اس لیے اس کے اندر ہم نے کارن فلور ایڈ کر دیا ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور یہ ہمارا مسالہ تیار ہے اسٹک پہ لگانے کے لیے اس کے بعد جو ہمیں انگریڈنٹ چاہیے وہ ہیں دو انڈے اور بریٹ کرمز یہ چیزیں میں نے لے دی ہیں ساتھی انڈوں میں ون ٹی بل سپون چلی ساوس اور ون ٹی بل سپون سویا ساوس میں ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اب ہم نے ایک اسٹک لینی ہے ہاتھوں کو گریسنگ کرنی ہے تاکہ اس کا بیٹر ہاتھوں پہ چپکے نہیں اب ہم نے بیٹر لے لینا ہے اور اسٹک ہم نے اس کے اوپر لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسٹک رکھ دی ہے اس کے اندر اور ہم نے اچھے سے اس کو بہت اچھے سے کور کرنا ہے اب میں اس میں چیز فل کر دوں گی جس کو زیادہ چیز پسند ہے وہ زیادہ ڈالے یہ میں اب اس کو کور کر دوں گی بلکل ہم نے اس کو گولائی میں کور کرنا ہے تاکہ چیز باہر نہ آئے تاکہ چیز باہر نہ آئے یہ دیکھیں مزے کا چکن ڈرم سٹک تیار ہے فرائے کرنے کے لیے اب میں اس میں ایک کی کوٹنگ کروں گی اور اس کے بعد بریڈ کرم دوسرا بھی میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں پھر میں اس میں ایک کی کوٹنگ کروں گی اور بریڈ کرم سکھاؤں گی دوسرا بھی دیکھیں اس کو ہم نے پھیلا کے رکھنا ہے بیٹر کو ہاتھ پہ بلکل پھیلا کے رکھ لینا ہے یہ سٹک ہم نے اس کے اندر رکھ دی اور یہ ہم نے چیز رکھ دیا موسریلہ ہو یا چیڈر ہو یا سلائس چیز جو بھی اویلیبل اور سانی سے آپ کے پاس آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر پیزا چیز ہو جو بھی ہو اس کو اوپر سے پھر میں کور کر دوں گی اور اچھے سے ہم نے اس کو بند کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے پیک ہو گئی ہے ہماری چکن اس کے اندر چیز یہ دیکھیں اب ہم اسے ون بائی ون ایڈ میں ڈپ کریں گے اس کے بعد اسے بریٹ کرمز میں لگائیں گے اسے ون بائی ون بائی ویگ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم ساری چکن ڈرم اسٹک کو اس طرح سے کوٹ کر لیں گے اس کو آپ جائیں اس کو ون ڈو ویک سکتے ہیں اور اسے آپ اس طرح سے کوٹ کر کے فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈائریک اگر آپ کو چاہیے تو آپ ڈائریک فرائے بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے فرائے پند میں ڈال دیا ہے اس کو ہم نے ڈیپ فرائے کرنا ہے لیکن میڈیوم فلیم پہ ڈیپ فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو کو فرائے نہیں کرنا ہم نے دوسرے سائٹ سے اس کو پلٹ کے اس کا بھی اسی طرح سے گولڈن براؤن کر لے کے آنا ہے دیکھیں کتنی پیاری فرائے ہوئی ہے ہماری چکن ڈرم سٹک بہت ہی مزے کی بہت ہی کرنچی کرسپی یہ دیکھیں مزے کی ہماری چکن ڈرم سٹک بلکل تیار ہے سرونگ کے لیے بچے بہت مزے سے کھائیں گے بچے ہوں بڑے ہوں مہمان ہوں آپ سب کو سرف کریں یہ دیکھیں مزے کی چکن ڈرم سٹک تیار ہے اب میں اسے توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ اندر ہماری چیز کس طرح سے ہے یہ دیکھیں مزے کی اس کے اندر چیز ہے واو یہ تو بہت دلیشیس ہے بہت یمی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا سو کیپ وچنگ کومنٹس کریں شیئر کریں لائک کریں لائک کریں لائک کریں لائک کریں لائک کریں اللہ حافظ